اسلام علیکم دوستو میں ہوں شویب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل کریک انفو دوستو پودے ماحول کو کتنا ٹھنڈا رکھتے ہیں یہ جاننا ہو تو گرمی کے موسم میں دو منٹ کسی سایہ دار درخت کے نیچے کڑے ہو جائے البتہ چند پودے ایسے بھی ہیں جو گھر کے اندر کے ماحول کو بھی بہت حد تک ٹھنڈا بنا سکتے ہیں یونیورسٹی اپورمنٹ ایکسٹنشن کے مطابق پودے گھر کے اندر کا درجہ حرارت دس دگری تک کم کر سکتے ہیں آج ہم آپ کو چند ایسے پودوں کے بارے میں بتائیں گے جو آپ کے کمرے کو بغیر ایسی بھی ٹھنڈا ماحول فراہم کرے گی تو دوستو آپ کے اس قیمتی وقت کو ضائع نہیں کرتے اور چھلتے ہیں ویڈیو کی طرح نمبر ون منی پلانٹ دوستو منی پلانٹ پاکستان کے موسم کے لحاظ سے کافی موضوع ہے اور گرمی کے موسم میں تیزی سے پلتا پولتا ہے یہ پودا گھر کے اندر بھی رکھا جا سکتا ہے منی پلانٹ کو کسی کونے میں رکھ دے اور جیسے جیسے یہ بڑھتا جائے رسی سے اسے دیواروں پر بانتے جائے کمرے کی گرمی کم اور ٹھنڈک بڑھ جائے گی نمبر دو دوستو ایلو ویرہ کو بڑھنے کے لیے دوب چاہیے ہوتی ہے جس کی وجہ سے اسے کھڑکی کے پاس رکھا جا سکتا ہے اس کے اندر موجود پانی کی بڑی مقدار کی وجہ سے یہ پودا بھی آس پاس کا ماحول ٹنڈا رکھتا ہے نمبر تری ربر پلانٹ دوستو یہ پودا گہری کتائی یا میرون رنگ کا ہوتا ہے اور اس کے پتے موٹے ہوتے ہیں جتنا اس کے پتے موٹے اور زیادہ تعداد میں ہوں گے اتنا ہی یہ پودا ارد گرد کا ماحول ٹنڈا کرے گا نمبر فور سپائیڈر پلانٹ دوستو سپائیڈر پلانٹ کو بہت زیادہ توجہ کی ضرورت نہیں ہوتی اور یہ کمرے کو بھی ٹنڈا کو بخشتا ہے اس کے علاوہ یہ کمرے سے مزر گیسوں کا اثر بھی زائل کرتا ہے نمبر فائف موٹیا کا پودا دوستو موٹیا کے پودے بھی کمرے کے اندر رکھے جا سکتے ہیں اس کے بہت سارے پتے کمرے کو ٹنڈا تو رکھتے ہی ہے جبکہ اس کے پول کمرے کو تازگی اور خوشبو بھی عطا کرتی ہے دوستو یہ تمام پودے گر کے درجہ حرارت کو کمر رکھنے میں کافی مددگار ہیں کمرے کا ماحول بغیر ایسی کے ٹھنڈا اور تازگی برا رکھنا ہو تو انہیں ضرور گر لیا ہے دوستو آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کرک انفو کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی دبائے تاکہ ہر نئی آنے والی ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچتی رہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال لکھیں اللہ حافظ